نیا آئی بین سیدن حوصلہ ہے ان کو جان سے مار ڈالنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے ان کا نام ہے معصوم اختر وہ ایک شکشک ہے ان پر آروپ یہ ہے کہ بردوان بلاسٹ پر ایک لیکھ لکھنے کے بعد کچھ لوگ ان سے خفا ہو گئے اس کے بعد سے ہی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو جان سے مار دینے کی نکیول دھمکی دی گئی ہے بلکہ لوہے کی روڈ سے ان پر حملے کیے گئے ان کے سر پر بھی چوٹ کی گئی وہ اب گوہار لگا رہے ہیں پشم منگال سرکار سے کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے خاص مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیکن پہلے دیکھئے کیا ہوا ہے ابھی تک کولکاتا کے ایک مدرسے کے ہیڈ ماسٹر کو اسلام پر کتھت ویوادہ اصپت کلاس لینے کی بھاری قیمت چکانی پڑی ان کا آروپ ہے کہ اس پر کٹر پنتھی بھیڑ نے لوہے کی روڈ سے جان لیوہ حملہ کیا معصوم اختر کا آروپ ہے کہ اس پر چھبیس مارچ کو حملہ ہوا تھا اسپتال سے علاج کروا کر لوٹنے کے بعد انہوں نے آشنکہ جھتائی کہ یہ حملہ ان کی ایک کلاس کی وجہ سے ہوا ہے انہیں شک ہے کہ کچھ چھاتروں نے ان کی بات کو غلط سمجھا اور اسے آس پاس کے لوگوں کو بتا دیا اکتر کو اب اپنی جان کا خطرہ ہے اور اس معاملے میں وہ مکہ منتری ممتا بنرجی سے گوہار لگانے جا رہے ہیں دراصل اکتر اکباروں میں لیک وغیرہ لکھتے رہتے ہیں انہوں نے وردوان دھماکوں پر ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ اگر کوئی مدرسہ دوشی ہے تو اسے کڑی سزا دی جانی چاہیے پچھلے سال انہوں نے ایک اکبار میں کربلا کی لڑائی کو اعتیہ سکتہ کے ساتھ سامنے رکھا تھا اس کے بعد سے ہی ان کو دھم کی بھرے فون آنے شروع ہو گئے تھے جس میں ان کو کہا جاتا تھا کہ کیا تم سلمان رشتی بننا چاہتے ہو انہوں نے ان آروپوں سے انکار کیا ہے کہ وہ اسلام کے ایک حلاف ہے پولیس نے ابھی تک اس ماملے میں کوئی کیس درج نہیں کیا ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ ایک طرف جہاں سپریم کورٹ ابھی وقت کی آزادی کو قائم رکھنے کے لیے آئی ٹی ایکٹ کی دھارہ 66 اے کو رد کر دیتا ہے وہیں دوسری اور اپنے وچاروں کو سامنے رکھنے پر ہنسا کا سہارا لیا جاتا ہے ہنسا کی اسی آشنکہ کی وجہ سے بانگلہ دیش کی نرواسط لے گھی کا تسلیمہ نسٹرین کو بھی کولکتا چھوڑنا پڑا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ بنگال پولیس اور سرکار اس مسئلے میں کیا قدم اٹھاتی ہے بیورو ریپورٹ آئی بین سیبن اس مسئلے پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں سٹوڈیو میں غریب نواز فاؤنڈیشن کے ادھیکش مولانا انسار رضا صاحب دلی سے ہمارے ساتھ ہیں تھوڑی دیر میں جڑنے والے ہیں سید اطہر حسین دہلوی صاحب اور رسز کے وچارک راکش سنہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کولکاتا سے خود ماسوم اختر ہمارے ساتھ ہیں جو مدرسے کے ہیڈ ماسٹر ہیں اور ساتھی ساتھ امام مولانا برکتی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کولکاتا سے آپ سبھی کا سواگت ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس آؤ ماسوم اختر صاحب آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ پر جانلیوہ حملہ آگے واپس کیا جا سکتا ہے اور آپ نے سیدھی سیدھی مدد کی گوہار لگائی تھی پشم مگل سرکار سے کوئی جواب ابھی تک آپ کو ملا ہے نہ ابھی تک سرکار کا پاس ہم کوئی اپٹیکیشن نہیں لوج کیا ہے ہم کر رہے کرنے والا ہے کال کرے گا ایسا کچھ ہم تھانہ میں افعیہ کر رہا ہے اس کا بات جو ڈیپلومنٹ ہوا جو سیچیشن کو اس کا بات پھر ہم اپٹیکشن کیا تھانہ میں لوکال جو تھانہ ہے وہاں اپٹیکیشن کیا ہے باقی جو گوہارمنٹ اسٹوٹیشن جو ہے جو آثورٹی ہے وہ لوگ کا ہم کال بھیجے گا کیونکہ ہم تھکا ہوا تھا ہم انڈیٹ تھا ہم ٹیٹ بین کا ناندھت تھا ہم تو جانے کا لائق نہیں تھا ہم کال جائے گا ہم سب کو فون میں انفرم کر دیا سب آثورٹی کے فون میں انفرم کر دیا اس دن میں انفرم کیا بازے میں انفرم کیا ہم کوسیز کر رہے ہیں کال سب کو انفرم کرنے کے لئے ریٹن ہم کو امید ہے راستی کی ایکشن لوگ لے گا راستی کی ایکشن محصوم صاحب ایک بات بتائیں کہ پڑوسی ملک میں بانگلہ دیش میں حال ہی میں دو فری تنکرز جو آپ کی طرح لیکھ لکھتے تھے ان کو جان سے مار ڈالا گیا ہے کیا آپ کو ڈر ہے کہ اس طرح کا حملہ آپ کے اوپر ہو سکتا ہے اور جو لوگ آپ پر حملہ حالی میں کر کے گئے ہیں انہوں نے آپ کو کیا دھمکی دیا ایک ہی بات ہے تو ہم ابھی جیا ہے جیا ہے سب سے بڑا بات ہے ہم جان لے وہاں ہم لگواتا ہم جندہ ہے یہ ہمارا لاکھ ہے گوڈ لاکھ ہے ہوا ہم مر گیا ہم جندہ ہے درس اولی ڈیفرنس ہم دونوں کا آل یہ کیا ہے ہوا بلاغ لکھاتا ہم آٹیکل لکھائے ایڈیفرنس در کے تو جو سڑے جند چلے ابھی تک اسکول کو لے کر ہوا علاقہ میں جو سڑے جند چلے رہا ہے وہ لوگ اگر سٹیٹ بول دیا اسی کا سامنے پولیس جو آفیس ہے رہے وہاں کا آفیس ہے انچار جو انفیسٹیشن کہہ رہا ہے اس کے سامنے بول دیا اگر اسکول کا اسپاس میں آئے گا تو اس کو مرڈر کر دے گا اس کا کچھ نہیں کام نہیں ہے ماتر شاک میں آنے کا آپ پر جن نے حملہ کیا اور انہیں پولیس کے سامنے یہ بات کہیں کہ آپ واپس سکول کے پاس جائیں گے تو آپ کا مرڈر کر دیا جائے گا یہ بڑی چونکانے والی بات ہے مولانا برکتی صاحب آپ کی پہلی پرتکریا یہ معصوم اختر صاحب نے کیا لکھا ہے کیا آرٹیکل ہے یہ تو ہم نے پڑھا نہیں ہے اور اس کا ہمارا مطالعہ نہیں ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آرٹیکل دیکھنا پڑے گا اگر آرٹیکل کے اندر انسیلٹ آف دی پروفٹ ہے تو یہ قانون انڈیا کا بھی ہے کہ آپ سب کچھ لے کیے مگر کسی کے مذہبی جذبات کا انسیلٹ نہیں کیجئے پہلی بات تو ان کے اوپر جو جان لیوہ حملہ ہوا اس کے بارے میں آپ کی ڈپڑی کیا ہے اس کے اوپر جن لوگوں نے جان لیوہ حملہ کیا ہے اس کی تو ہم ابھی کنڈیم کریں گے کیونکہ بغیر کسی آرٹیکل کیا ہے اس کو بھی ہم پڑھا بھی نہیں اور ہمارے اکبارات اگر اگر یہ کہیں کہ آتنکواد اگر کسی مدرسے سے پھیلتا ہے تو اسے بند کر دینا چاہیے تو کیا اس طرح کا حملہ جسٹیفائیڈ ہے دیکھیں آتنکواد کو تو واقع میں آتنکواد کو بلکل پسند نہیں کرتا اور بنگال کی گورنمنٹ بھی اس میں بہت سٹونگ مضبوط ہے اور ممتا بنر جی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ کوئی آتنکواد آئے ہمارے ملک کو ہمارے دیش کو جہاں ہم رہتے ہیں ہم ٹیپو سلطان شاہی مسجد میں ہے تو یہ بنگال میں ہے کلکٹے میں ہے اندوستان میں ہے اس پر کوئی حملہ ہو تو ہم اس کو تو برداشت نہیں کریں گے ایسے مدرسے کو بند کر دینا چاہیے آپ بھی مانتے ہیں کیا آپ بھی مانتے ہیں کہ اگر کسی مدرسے سے آتنکواد پھیلائے جا رہے تو اسے بند کیا جانا چاہیے اچھا ہندوستان میں کوئی ایک مثال آپ کو ایسی ایگزمپل ایسا ایگزمپل ملا ہے کہ ہندوستان کے مداری اس میں آتنکواد پھیلائے جا رہے ہیں میرے خیال سے نہیں ہیں یہ بات لکھی گئی تھی جس سے حملہ ور ناراض ہیں ماسوم صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی کن باتوں سے لوگوں میں ناراض گئے جنہوں نے آپ پر حملہ کیا ہے اور جو ابھی ابھی وہ جیل کے اندر ہیں ابھی بھی کھلا گھوم رہے ہیں وہ کھلا گھوم رہے ہیں ابھی تک اور کون سی آپ کی باتیں جن سے ناراض ہیں انہوں نے تو آپ نے سامنے آپ کو بولا ہوگا نا کہ وہ آپ سے کیوں ناراض ہے اور ہم جو آٹیکل کے بارے میں بول رہے ہیں جو ابھی برکزی صاحب بول رہے تھے وہ جو نیوز پیپر ہے ریناؤنڈ نیوز پیپر ہے لاکھو لاکھو کلو آدمی پڑھا ہے کسی کا ناراض کی کوئی نہیں دکھایا اس میں جو بات تھا وہ اسلام کو ریفرٹ کیا ہے ہم جو کربلا جودھو جا ہے وہ ہسٹوریکل پوائنٹ آفیو سے ہم اس کو انیلیسٹ کیا تھا نیوز پیپر میں وہ ہم لکھا تھا فیسٹی آف آرابز فیسٹی آف آرابز فیلیپ کے ہٹی جو انٹرنیشنل ہسٹورین ہے پیسٹورین بہتی کا پروپیشن ہے پروپیشن ہے اس کا آٹیکل ہے اس کا کتاب ہے وہاں سے ہم کوٹیشن لیا تھا اور وہ جو کتاب وہ پورا وال میں چلتا ہے وہ آراب میں بھی وہ ٹیس بوک ہے کالیج کا ٹیس بوک ٹھیک ہے ہمارے ساتھ جنے غریب نواز فاوٹیشن کے اندیک شانسوار رادہ صاحب سب سے پہلے تو انہوں نے جو آرٹیکل لکھا ہے پہلے اس چیز کو سمجھا جائے کہ انہوں نے کیا ایسا لفظ استعمال کیا ہے کہ لوگ اس سے میں آگئے ہیں پہلا سوال دوسرا انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ یہ ایک اسکول کے ٹیچر ہیں وہ کہہ رہے وہ کھلا گھوم رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم کنڈم کرتے ہیں اس طرح کے حملے کرنے کے لئے دوسرا ایک منٹ معصوم صاحب آپ تو ایف آئی آر درج کرا چکے اس کے باوجود یہ لوگ کھلے کیسے گھوم رہے ہیں سالو معصوم صاحب آپ ایف آئی آر درج کرا چکے نا پولیس کے ساتھ پھر بھی یہ کھلے آپ کیسے گھوم رہے ہیں یہ سب سے سرم کا بات ہے i don't know what is the actual situation اس سے بھی گھندا چیز جو ہو رہا ہے ہمارا خلاب میں ایک مدرسی چل رہا ہے اس مدرسی میں ہمارا کچھ جو ایک منٹ معصوم صاحب معصوم صاحب معصوم صاحب ایک منٹ آپ یہ بتائیے آپ نے جو مدرسوں کے تعلق سے دہشتگردی کے تعلق سے لکھا ہے کہ آپ کوئی مدرسی کی نشاندی ہی کریں گے کہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے تو ہم آپ کا سپورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آ کر اس کی دیوار گرائیں گے آپ بتائیے تو کس مدرسی کا نام آپ نے لیا ہے یا جرنلی آپ نے کہہ دیا اب کیا بول لیا ہے اب کسی بھی مدرسی کا نام نہیں لیا ہم بولا کسی بھی مدرسی اگر اس میں جو جو دوے جو کارمو کارنڈو شل چللا ہے جو ایک تعمل چلل، کسی بھی مدرسی کی تو اس کو ضرورت کیا پڑھا دیا آپ کو لانے کی جب آپ اگر بردوان بلاس کے جڑ کر بات ہو جائے گا اگر بردوان بلاس میں ہوگا وہ بھی بند کر دینا چاہیے مسلم صاحب آپ کو پتا ہے آپ نے کیا کہہ دیا کہ آپ دوسری تصریم بننا چاہ رہے ہیں کیا آپ کون بول رہے ہیں اس کو چھوڑیے کون بول رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال آج اخباروں میں یہ اٹھ رہا ہے رضا صاحب کی سلمان رجدی اور تسلیمہ نصرین کیا بننا چاہ رہے ہیں آپ نے جو پوچھا ہے یہ ان حملہوروں نے کہا ہے اور اس کے بعد اگلی لائن سے شاید آپ سے مت نہ ہو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسی لیے اگر تم یہ بننے کی کوشش کرو گے تو تمہیں جان سے مار ڈالیں گے آکاس جی بالکل غلط ہے ہمارے یہاں اسلام میں ایسا کوئی پراؤدان نہیں ہے کہ ذرا سی بات پر آپ کسی کو جان سے مار دے ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے جس اگر نشاندی کی کسی مدرسے بڑی بات پر بھی کوئی نہیں مار سکتا اس کو تو جانا پڑے گا پولیس کے پاس پولیس کچھ فیصلہ کرے گی بالکل کرے گی قانون ہے ہمارے یہاں ہمیں اس پر بھروسہ ہے جہاں تک سوال مدرسوں کا ہے تو آپ نے تمام مدرسوں کو کیسے شامل کر دیا ہم آپ کے آئی وین سیوین پر اس ماملے کو کئی بار اٹھا چکے ہیں کئی بار ڈیویٹے ہم لوگ اس ماملے میں کر چکے جب نالندہ کا مدرسہ آئے تھا جب شاکچی مہارات نے یہ بات کہی تھی اس وقت ہم نے آپ کے ہاں چیلنج کیا تھا کہ کوئی ایک مدرسہ کی نشاندی کرے تو سب سے پہلے ہم دی بار گرائیں گے اس کی اور انہیں قانونی کروائی قانونی کروائی ان پر ہونے جی وہ دیش دروہی کہ اس سے میں آئی گے جلدی سے راکیش سینہ صاحب کے بات جانتا ہوں راکیش جی آپ کی پہلی پرتگریہ بڑے دھیان سے سب کی بات سن رہے ہیں دیکھیں ایک بات جاہر ہو گیا ہے کہ ماسوم اکتر صاحب پر جو آکرمن ہوا ہے وہ آکرمن کوئی سادھران آکرمن نہیں ہے وہ بیچار ویوکتی کی ستنترتہ پر نیجیز آس سینہ کے دورہ کیا گیا آکرمن ہے ان کو پورا ادھکار ہے مدرسہ کے اوپر سوال کھڑا کرنے کا مجھے پورا ادھکار ہے سوال کھڑا کرنے کا کسی کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اس کے لئے آکرمن کرے اور کسی بھی طرح سے جو ویکتی ماسوم صاحب سے سوال کر رہے ہیں پرتی پرشت کر رہے ہیں انہیں گھرے میں کھڑا کر رہے ہیں وہ پرتک شروع سے ایسے لوگوں کا بچاؤ کر رہے ہیں ایک دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس رات پرانت کی مکھ منتری تسلیمہ نصرین پر فتوہ جاری کرنے والوں کے ساتھ اسٹیس سیر کرتی ہیں ان کے ساتھ بھاشن دیتی ہیں ان کو گورانویت کرتی ہیں ان کا مہیمہ منڈن کرتی ہیں اس رات جی میں ایسے آتنکوادی کھلے گھومیں گے اور اگریتی کی ستنططہ پر پرہار ہوتا رہے گا اس کے لئے ممتہ بنر جی کوئی طرح سے جمعے دار ہیں ممتہ بنر جی کے رات جی میں تسلیمہ نصرین ارے پہلے آپ کیا سمجھائیں گے دیکھیں آپ کیا سمجھائیں گے تسلیمہ نصرین ممتہ بنو جو پرہار کرنے کے والے کے ساتھ ممتہ بنو جی ہے اس کا کیا مطلب ہے اور وہ کچھ راکیش سینہ جی سے پوچھنا چاہتے ہیں ڈیلوی صاحب اب آپ اپنا پرشن سیدھے پوچھیں رسس بیچارک پروفیسر راکیش سینہ جی سے دیکھیں راکیش سینہ جی سے میری ایک عام بات ہے انہوں نے جو بھی کچھ کہا مدرسوں کے تعلق سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلی مرتبہ مدرسوں کے تعلق سے صدن کے اندر جب ڈیپٹی پرائیم انسٹر ہمارے آلکی اڈوانی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھارت کا کوئی مدرسہ جو ہے وہ آتنگوات میں لپت نہیں ہے دوسرا بیان ہے شیوراج پاٹیل صاحب کو جو صدن پٹل پہ دیا گیا اس کے بعد تیسرا بیان ہے راجناس سنگھ جی کا پریشانی یہ تسلیمہ نسرین کیا ایسا کونسا آرے بھائی سیدھی بات یہ ہے کیا بھگوان رام کی علوچنہ کرنے والا ہو یا گروہ گوبن سنگھ صاحب کی علوچنہ کرنے والا ہو اس وقت تو یہ سب خاموش ہو کے لگتا کہ پورا جو ہے پورا عمبر جو ہے زمین پہ گر جائے گا تسلیمہ نسرین جیسی عورت کی بات جس نے لچا لکھ کے اندر جو ہے جس نے بھگوان رام تک کا مذاقعہ تب ان کو لگتا کہ صاحب سالے مسلمان جو وہ عورتوں کے دشمن ہو گئے یہ دھورہ معافدن نہیں چلے گا نہیں سنیے پہلے پوری بات سنیے پوری بات سنیے آپ کو بڑے دھیان سے سنائے ہمارا کہنا یہ کہ اگر کسی مدرسے کے اندر کوئی دہشتگلس پایا جاتا ہے سنیے پہلے سنیے نا آپ ایک منتر پہلے آپ انساف کی جئے مدرسوں کو دیفنڈ کر رہے ہیں راکہ سنادی ہندوستان کا کوئی بھی مدرسہ ملتک کے خلاف بگر تعلیم دے رہا ہے آپ پورے دیس میں سماناتے ہیں اس دیس میں دو راست پیدا کرنا چاہتے ہیں کوئی دو راست پر پتیار کرنے چاہیے یا ایسے مدرسوں پر پتیار کرنے چاہیے یا ایسے مدرسوں پر پتیار کرنے چاہیے کہ آپ کو یہ مدرسہ بتائیے تو ہم کو سرکار آپ کی ہے قانون آپ کا ہے گریہ منتری آپ کا ہے ہم سپورٹ کریں گے آپ کا پھر کیا ہے آپ کی رائے میرے لئے مہت مہتبون ہے سیملیا مدرسہ میں کیا تکواری تھے یا نہیں تھے آپ بتائیے دیکھے سیملیا مدرسے میں کیا تھا کیا نہیں تھا وہ حکومت سمجھے اور آپ سمجھے آپ ہندوستان کے کتنے اڈے ہم آپ کو چینل پر بتا دیں یہاں تنگ بات پڑھایا جا رہا ہے آپ جا کے اس کے ساتھ بھی شامل ہوئیے خالی مدرسہ ہی نشانہ ہے آپ کے لئے کیا اس دیس میں اس دیس میں اسکول کالیجوں کی کمی ہے آپ ایک سمجھا ہم بند کر دیں مدرسوں کی بات کریں گا بھائی یہ جو کہ سمجھے ہم دیرے اپنے بچوں کو اس میں بھرائی کیا ہے ان کا ریجسٹریشن نہیں ہے نہیں ایک منٹ لگت ایک منٹ میں جلائریفائی کر دوں راکیجی مدرسے بنانے پہ آپ کو اوپجیکشن نہیں ہے مدرسوں سے تو آپ کو اوپجیکشن نہیں ہے سیر پر چوٹ ان کے لگی ہے سیر پر روڈ ان کے ماری گئی ہے جان خطرے میں ان کی ہے اور اس مسئلے پر آتا ہوں لیکن ماسوم جی آپ کی بولنا چاہ رہے جو بات ہے ادنا جو بحث چل لگے کیوں چل لگے ہم کا پتہ نہیں جہاں تیوریس ایکٹیوٹی ہوگا جو ہم لوگ کا دیش کا خلاف ہے جو کام ہوگا ہو سکتہ مسجد میں ہوگا ہو سکتہ مدیر میں ہوگا ہو سکتہ مدرہ سا مدرہ سا کرنا میننگ کیا ہے مدرہ سا مطلب سکول ایڈویسن انسٹوڈیشن نام اوہرہی کوارڈ ہے دیفان سے ہی ہے ہو سکتہ مدرہ سا میں ہو سکتہ سکول میں کالج میں انبارسٹی میں کسی بھی جگہ میں جہاں ایک آپ ہوگا وہاں پروٹیکٹ ہونا چاہیے ہے اس کا خلاف آواز اٹھانا چاہیے ایک مدرہ سا ہے کہ مدرہ سا ہے کہ مدرہ سا پوری طرح سے سہمت ہے دیلی صاحب واپس سہمت ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اگر کہیں بھی دیکھیں دورہ مابدنگ کی بات ہے جی دورہ مابدنگ کی بات ہے جب ہیمند کر کرے ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں جنہوں نے مالگاؤں کے اندر بلاس کیا تو بی جے پی کی ویب سائٹ پہ اور سنگ کے بہت تارے لوگوں نے ہیمند کر کرے کی ساتھ جو کرکری کی وہ کہنے کی بات نہیں ہے انہی ہیمند کر کرے کو جب منونوں پر ان کو بھارت ان کو ویر چکر دیا گیا اس کے بعد سارے سر بدل جاتے ہیں یہ دورہ مابدنگ کیا مندر کے ساتھ ہو مسجد کے ناس ہو مسلمان ہو ہندو ہو سی کو جو بھی آتنگواد اور دیش بروزی میں پل پایا جائے گا اس کی خلاف کاروائی ہونی چاہیے ٹھیک ہے وہ آپ بھی سہمت ہے ٹھیک ہے راکہ سنائی میں آپ بھی سہمت ہیں یہاں پر مبر اemsیر کا فرق نہیں ہونا چاہی ہے بس میں ایک بات جونا چاہتا ہوں مدرسوں کا آدھنی کی خراب کرنا چاہیے ان کا ریجسٹریشن ہونا چاہیے ان کے سکشکوں کی نکتی پر راجی کا نیتر ہونا چاہیے کسی مدرسے کو برکتی کو پیدا کر رہا ہے آج مدرسہ آج مدرسے کی بات برکتی کو ہندوستان کا پرائی میریشٹر تھوڑی ہے جو اسے آج آپ ٹھینٹ سیرہ ٹھوکے کر رہے گے برکتی کو پیدا کر رہا ہے برکتی صاحب آپ کس سے کہہ رہے ہیں مخاطب ہیں ایک دم کریں گے آپ چاہے رہا کے سمحہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا کسی کے لیے یہ جملے برداس نہیں کی جائے میں صاحبی کو آپ جس طرح سے اس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں ہم بھی ہیں آپ سے زیادہ حق دار ہیں میرا یہاں سب کچھ موجود ہے تمہارا باہر سے آئے وہ معاملہ ہے برکتی صاحب بھاشن نہیں سے آئے ایک منٹ رکھ جائیے برکتی صاحب برکتی صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کچھ کلیئر نہیں ہو رہا ہے آپ کس سے مخاطب ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں مسجدوں کے قاتل آپ کون ہوتے ہیں گجرات کے قاتل آپ کون ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو پریشان کرنے والے ایسے لیٹ کرنے والے ہندوستان میں ایک منٹ ایک منٹ یہاں مدپورن چیز یہ ہے برکتی صاحب یہاں پر اگر کوئی وکٹم ہے تو وہ آدمی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے معصوم برکتی ان کا چہرہ میں دکھانا چاہوں گا اور یہاں پر تو مسلمان ہی مسلمان کا دشمن ہو رہا ہے جو مدپورن کی نہ ہو معصوم اکتر صاحب یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے اس سے پہلے ایک آپ کی کومنٹ ضرور چاہوں گا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ہم کو دھوگ لگ رہے ہیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ایسا سوچنے چاہیے ہم جو بولنے کے کوشش کیا تھا ہم اسلام کو ریسپیٹ کرتا ہے خود نماز پڑھتا ہے ہمارا بچہ اگری سویے پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے ہم قرآن رادی سب پڑھتا ہے ریسپیٹ کرتا ہے اور جو اسلام ہے اس کو سمجھ دے کوشش کرتا ہے برکتی صاحب نے جو جملے استعمال کیے ہیں وہ اسلام کی لیگ میج نہیں ہے چاہے انہوں نے وہ کسی کے لیے بے شرمی والے جو جملے استعمال کیے ہیں بلکل غلط جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں اندوستان میں بھائی چہرہ بنا رہے ہیں جہاں تک سوال دہشتردی کا مسئلہ ہے اگر کوئی مدرسہ اس میں لپت بائے جاتا ہے مندر اس میں لپت بائے جاتا ہے اسکول اس میں لپت بائے جاتا ہے اس کے خلاب قانونی کا رواہی ہونی چاہیے لیکن اگر رسیس صرف مدرسوں کو نشانہ بنائے گا تو رسیس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس کے اسکول چل رہے ہیں اس پر بھی وہ نظر رکھے کاریکرہ میں یہی سماپ کر رہا ہوں آپ سب کا بہت بہت دھنیواد یہاں سب سے مہتپورن بات یہ ہے کہ بھارت اس طرح کا لوگتنٹ رہے جہاں پر معصوم اکتر جیسے لوگوں کی آزادی آبیوکتی کی آزادی ہمیں اکشنڈ رکھنا بہت ضروری ہے اور یہ کام پشن منگال سرکار کا ہے کہ ان کو پوری طرح سے پروٹیکشن دیں انہیں جان کا خطرہ ہے اس کا اکرم میں اتنا ہی بریک کے بعد انڈیا نو بڑی موسیقی